ملائن سنگھ یادو کی چھوٹی بہو اپرنہ یادو کے بیجے پی میں شامل ہونے کے بعد سماجوڑی پارٹی کے یادو پریوار کو بڑا جھٹکہ لگا تھا ملائن سنگھ یادو کے پریوار کے اردگرد سماجوڑی پارٹی کی پوری راجنیتی دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کے دو محتوپون قردار ہیں اکھلیش یادو اور شیوپال یادو اپرنہ یادو کے بعد شیوپال یادو کی ناراضگیاں لگاتار دیکھنے کو ملی اس کے بعد شیوپال یادو بی جے پی کے قریب جا سکتے ہیں اس بات کے بھی قیاس لگائے گئے یہ بھی کہا گیا کہ اپڑنا یادو شیوپال یادو کی اس میں مدد کر سکتی ہیں برحال ویدان سبا چناؤں سے ٹھیک پہلے سپا سے بی جے پی میں شامل ہوئی ملائم سنگھ یادو کی چھوٹی بہو اپڑنا یادو نے اب چاچا شیوپال یادو کو اپنی صلاح دی ہے انہوں نے چاچا شیوپال یادو کو یہ بتایا ہے کہ وہ کیسے بی جے پی میں آ سکتے ہیں اتر پردیش میں ویدان سبا کا سطر شروع ہونے کے ساتھ ہی سپا پرمکھ اکھلیش یادو کے چاچا اور پرسپا ادھیاک شیوپال یادو چرچہ میں بنے ہوئے ہیں سی ایم یوگی نے بھی چاچا شبد کا ذکر کرتے ہوئے شیوپال کی تاریف کی تو اکھلیش نے بھی جواب دیا اسی بیچ مولائیم سنگھ یادو کی چھوٹی بہو اپڑنا یادو نے شیوپال یادو کے بھاجپا میں شامل ہونے کو لے کر بڑی بات کہی ویدان سبا چناؤں سے ٹھیک پہلے سپا سے بھاجپا میں شامل ہوئی اپڑنا نے شیوپال کے بھاجپا میں شامل ہونے کے سوال پر سیدھا اور دو ٹوک جواب دیا اپڑنا یادو نے کہا کہ انہیں اگر آنا ہے تو بھاجپا آلہ کمان سے بات کرنی چاہیے اپڑنا نے یہ بھی کہا کہ فیلحال اس بارے میں ان کی شیوپال یادو سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے اس دوران اپڑنا یادو نے ایک بار پھر سی ایم یوگی کی تاریفوں کے پل باندھیے انہوں نے کہا کہ سی ایم یوگی سچ میں قادل تاریف ہیں ساتھ ہی اپڑنا یادو نے کہا کہ سی ایم یوگی اور بی جے پی نے ہمیشہ جنتا کے بارے میں سوچا ہے بی جے پی نے ہمیشہ رام راجی کی بات کی ہے اپڑنا یادہوں نے کہا کہ بھاجپا نے ہمیشہ رام راج جی کے بارے میں بات کی اور رام راج جی میں یہ کہا گیا ہے کہ راجہ کا پد ایک سادھو ہی سمح لے گا تو پہلی شرط بی جے پی نے پوری کی اور یوگی جی کو پھر سے مکھے منتری بنایا گیا ہے جو تاریف کے یوگی ہے اس کی تاریف ہوگی اور یوگی جی سچ میں تاریف کے یوگی ہے میں اتنا جانتی ہوں کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی نے ہمیشہ رام راج کے بارے میں بات کری ہے اور رام راج میں کہا گیا ہے کہ جو راجہ کا پد ہے اس کو ہمیشہ ایک سادھو ہی سمح لے گا تو پہلی شرط بھارتیہ جنتہ پارٹی نے یہ پوری کری ہے کہ یوگی جی کو مکھے منتری دوبارہ بنایا ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ جو تاریف کے یوگی ہے اس کی سروتہ ہمیشہ تاریف ہوگی یوگی جی سچ میں تاریف کے قابل ہو اپڑنا یادو بی جے پی میں شامل ہو چکی ہیں انہیں کوئی پد نہیں ملا لیکن راجہ سبہ بھیجے جانے تک کے قیاس لگائے جا رہے ہیں حالکہ اپڑنا یادو پہلے ہی اسپشت کر چکی ہیں کہ وہ سنگٹھن میں رہ کر سنگٹھن کا کام کریں گی وہ پہلے سے ہی پدھان منتری موڈی اور مکھے منتری یوگی کے کاموں کی مرید رہی ہیں برحال شیپال یادو راجنیتی کے پرانے کھلاڑی ہیں بی جے پی بھی انہیں بہت ہی سوچ سمجھ کر اپنے ساتھ شامل کرے گی وہیں شیپال یادو بی جے پی میں جانے کے پہلے بہت منتھن کریں گے سماج وادی پارٹی میں ان کا ایک بڑا قد رہا ہے ان کے ساتھ کارکرتاؤں کی ایک بڑی ٹولی بھی ہے آزم خان جیسے بڑے نیتاؤں کا ساتھ بھی ہے لہٰذا شیپال یادو پہلے سماج وادی پارٹی میں اپنی سمبھاؤناوں کو تلاشیں گے ان کی ناراضگی کھلے منچوں پر بھی دیکھنے کو مل رہی ہے چاہے وہ ویدھان سبا ہو یا گاہے بگاہے دیے گئے ان کے بیان ہو یہ اس پشت ہے کہ وہ اخلیش یادو سے ناراض چل رہے ہیں لیکن کیا اخلیش یادو اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے کوئی پریاز کریں گے اور یدی نہیں کرتے ہیں تو کیا شیپال یادو کے پاس ایک بار پھر بی جے پی میں جانے کا آپشن ہوگا یہ ایک بڑا سوال ہے برحال ان کی بہو اپڑنا یادو نے یہ سلا دی ہے کہ یدی بی جے پی میں جانا ہے تو آلہ کمان سے بات کرنی ہوگی ویڈیو ڈیسک امروزالہ ڈاٹ کوم ڈاؤنلوڈ کریں امروزالہ اور پائیں خبریں لگاتار اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں